ٹکہ ہوتل میں پور اسٹار دھماکے کے معاملے پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ہوتل کے سامنے روڈ دونہ اطراف سے بیریرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے واقعی تحقیقات کے لیے لاہور سے فرانسک ٹیم بلانے کا فیض میں دیا گیا ہے فرانسک ٹیم کی جانس کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے لاہور سے فرانسک ٹیم کی آمد کے پیش نظر ایف آئی آر کا اندراز بھی روک دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جو آ لیتے ہیں سید مازین سے سید مازین آگاہ کی جگہ اس حوالے سے جو بلکل اگر بات کی جائے تو کرشی ٹکہ شاپ اگرشتہ روجہ فلوسناک واقعہ ہوئے تھا اور بلاس یہاں پر ہوا تھا اس حوالے سے جو ہے اب اس روڈ کو دونوں اطراف سے بیریرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے ٹرافک پولیس، دلائی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے ابتدائی طور پر واقعی جو رپٹ ہوتی ہے وہ منیجمنٹ سسٹم کے تحت سانے میں درج کروا دے گئے تھے جس کے تحت تین لوگ اس میں جا بھاک ہوئے تھے اور ستائیس اس میں زخمی ہوئے تھے ریپورٹ درج کروا دے گئی اور ریپورٹ میں یہ موقع فتخیار کیا گیا ہے کہ لاہور سے آنے والی جو فرانزک ٹیم ہے وہ جب آئے گی جب وہ اس میں جان پرتال کری گئے اور اس کی ریپورٹ کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایف آئی آر لانچ کرنے کا جو ہے وہ اس میں کہا گیا ہے اگر بات کی جائے گزشتہ رات کی تمام رات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر بم ڈیسیورل سکارڈ، سیول ڈیفنس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کی ٹیموں نے تمام چھان بین کی بقاعدہ طور پر یہاں پر جو گیس کے لپی جی کے سلنڈر ہیں ان کے پھٹنے کا کوئی بھی شواہد یہاں پر نہیں ملا کسی بھی قسم کی یہ چیزیں یہاں پر سامنے نہیں آئیں لیکن انہوں نے جو ایک متفقہ ریپورٹ اپنی دی ہے کہ کولڈ سوریج سے جو امونیا گیس ہے اس کی لیکٹ کے باعث جو ہے وہ سیڑھیوں اور لپس سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ پہنچی اور اس کے تحت جو ہے وہ دھماکہ وہ تمام اداروں کی ریپورٹ میں اس چیز کو مدردہ رکھا گیا ہے کہ یہاں پر گیس سلنڈر پھٹنے کے یا بارودی مواد پھٹنے کے کوئی بھی شواہد نہیں ملے ہیں اور یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ ریکولڈ سوریج جو تہخانے میں واقعہ تھا اس کی گیس لیکٹ کے باعث ہوا ہے رپٹ بھی درج کر لی گئی ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ لاہور کی جو فرانزک ٹیم ہے جو لاہور سے آئے گی جو لیٹر سے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بھی کچھ شواہد اکٹے کرے گی اور جب وہ اپنی رپورٹ دے گی تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے حقائق کو جانتے ہوئے جو ہے مزید چیزوں کو کلیر کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں حکام اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا اور کاروائی مزید آگے بڑھے گی ابھی تحال جو ہے وہ یہاں پر تمام اطراف کی جو دکانیں ہیں اس کو رشی تکہ شاپ سے ملک وہ بھی بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پورا روڈ ہے یہ ایک کلومیٹر کا ایک حصہ ہے اس کو جو ہے بیریریز لگا کے دونوں اطراف سے بند کیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری تائنات ہیں ٹرافک پولیس کی بھاری نفری یہاں پر جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے جی اچھا مازین آگاہ کیجئے گا فرانسک ٹیم کب تک لاور سے ملتان آئے گی اور کس نے ٹیم کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے جی بالکل فرانسک ٹیم جی اگر بات کی جائے تو پولیس حکام اور ذلہ انتظامیہ کے ایک گلشکہ روز اس چیز کے بارے میں بتایا گیا تھا اور ان کا لاہور سے جو رابطہ ہوا تھا بتایا یہ گیا تھا تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ گیت سلنڈر کا دھماکہ نہیں ہے جب بھی پتہ لگا کہ کول سورج کا واقع ہے تو انہوں نے مزید تحقیقات کی جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ انفرمیشن انہوں نے چاہی تو ان دونوں لاہور اور ملتان کی انتظامیہ کی جو متفقہ فیصلے کے بعد جو ہے وہ فرانسک ٹیم کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا اور فرانسک ٹیم کی بات کی جائے تو حکام یہی بتا رہے ہیں کہ فرانسک ٹیم تقریبا ابھی راستے میں ہی ہیں کچھ دیر کا بتایا جا رہا ہے بارہ مجھے کا بتایا گیا تھا کہ تقریبا فرانسک ٹیم پہنچے گی لیکن ابھی بھی تحال یہی کہا جا رہا ہے بلکل جائے حادثہ سے جو ملبے کی اگر بات کی جائے تو جو موٹے موٹا جو ملبہ تھا جو بہت زیادہ دکھارتے پیش کر رہا تھا وہ تو ہٹا لیا گیا ہے لیکن جو جائے حادثہ اندر سے کیونکہ اندر کا جائے حادثہ وہ بیسے کا بیسے ہی پڑا ہے جو سلنڈر سے اپنے جگہ پر وہ پڑے ہوئے تمام کے تمام اور تمام چیزوں اسی طرح سے رکھی گئی ہیں یہاں پر میڈیا کا داخلہ جو ہے وہ تمام عام لوگوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا کسی کو اندر جانے کی اجازت یہاں پر نہیں ہے نہ ہی فوٹیج بنانے کی اجازت دی جاری ہے اور فرانسک ٹیم کا انظرار کیا جا رہا ہے کہ وہ جب جائے حادثہ پر پہنچے گی تو وہ اس حساب سے اپنے جو ہے وہ شوائد اکھٹے کرے گی اور جائے حادثہ کا معاینہ کرے گی قضا ہے تو پھر جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گے اور وہ یہاں سے شوائد اکھٹے کرنے کے بعد جب اپنی ریپورٹ پیش کرے گی تو اس ریپورٹ کو اس حقائق کو اور ان کی تجاویز کو مدینہ در رکھتے ہوئے ایف آئی آر کا اندراج بھی کیا جائے گا اور ذمہ داران کا تائین بھی کیا جائے گا آیا کہ کس طرح سے امونیا گیر لیکی جو ہی کون سا کانٹریکٹر تھا کس نے کورٹ سوریج جو ہے وہ یہ بنایا تھا اس تمام سب چیزوں کو جو ہے وسیطر چیزیں جو ہے وہ یہ دیکھی جائیں گی کہ کسی سی کانٹریکٹ تھے یہاں پر اور گیس کے اس لینڈروں کا کانٹریکٹ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ریپورٹ ایک بار کیا جائے گا جس کے بعد ریپورٹ مرتب کی جائے گی اور ذمہ داران کا تائین کیا جائے گا جی ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا سید مازد مزید بتائیے گا بیریرز لگا کے روڈ بلوک کر دیا ہے اس حوالے سے شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جی بلکل اگر بات کی جائے تو یہ یہاں پر جو تمام کا تمام یہ روڈ ہے یہ تمام کی تمام جو یہاں پر دکانے ہیں اور زیادہ تر اس میں جو دکانے ہیں قریشی تکہ ہوس کی سائٹ پر یہ دکانے ہیں جو سامنے کے اطراف کے ہوتل ہیں دو سے تین چھوٹے ہوتل ہیں وہ بند کیے گئے ہیں جبکہ شہریوں کی رہش یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہ بازہ جی بہت شکریہ سید ماضین آپ ہمیں تمام تر سفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ملتان نے گلشن مارکشی تکہ ہوتل میں دھماکے کے معاملے پر ہوتل کے سامنے روڈ دونوں اطراف سے بیریر لگا کر بند کر دی گئی ہے واقعی کے سرکیقات کے لیے لاہور سے فرانزک ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فرانزک ٹیم کی جانچ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے موسیقی